اتر پردیش میں بھی چھ چڑڑوں میں چناؤ سمپن ہو چکا ہے ابھی صرف فائنل کی باقی ہے سیمی فائنل ختم ہو چکا ہے اور چار جن کو نتیجے آنے شروع ہو جائیں گے یعنی کی وپکش اپنا جھنڈا لہرائے گا یا پھر کمل اپنا پھول کھلائے گا یہ دیکھنا ہوگا چار تارک کو جو نتیجے آئیں گے آخر کار کس کی سرکار بننے والی ہے تمام اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہماری موجودگی لکھنو کے اندر ہے اور یہاں سے لوگوں کا موڑ بھاپنے کا پریاس کرتے ہیں کہ چھ چڑڑوں میں جو چناؤ ہوا اس کو لے کر کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اور کیا کچھ ان کے مددے رہے ہیں کس چیز کو لے کر انہوں نے کنکن مددوں کو لے کر انہوں نے اس بار اپنا مددان کیا ہے ہماردہ کچھ لوگوں سے باچیت کرنے کا پریاس کرتے ہیں سر یہ بتائیے کی وپکش کیا سرکار بنا پائے گا یا پھر کمل کھلے گا دیکھیں یہ تو بلکل جنتہ نے اپنا رکھ چار چاوتھے راؤن میں ہی بتا دیا ہے کہ کہیں بھی بھاچپا دور دور تک ستہ میں تو فلحال نہیں ہے اور وپکش میں بیٹھنا اگر وہ مناسیف سمجھے گی تو آئے گی اور جس طریقے سے نریندر موڈی کا یہ جو بھاشن ہے جو بھاشا ان کی بگڑ گئی ہے کبھی منگل سوتر کبھی ایک بھینس پہ دو بھینس دو بھینس پہ ایک بھینس اور کبھی مجرہ کرانے والی بات تو کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب وپکش ڈولتاچے بجائے اور کہیں وپکش کو ہم مجرہ نہ کرا دیں کہیں نریندر موڈی جی کو لوگ سبا میں ہم مجرہ ہی نہ کرا دیں کیونکہ اب ہوتھ کی بھاچہ اب اس طریقے کی سڑک چھاپ ہوتی جا رہی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ راجنیتک دلوں کو بھی آگے آنا چاہیے اپنا سارنگی اور تبلہ لے کے تیار ہو جانا چاہیے نریندر موڈی کی بھاچہ کا دیش کی جنتہ نے تو جواب دے دیا ہے 2014 میں میں نے آپ کو باتایا چوتھے پانچوے رانڈ کے بعد یہ اسٹیفک کلیر ہو چکی ہے کہ ستہ میں آ رہی ہے گڑوندن کی سرکار اب کون ناچے گا ہم لوگ سبا میں دیکھیں گے لیکن دیش میں چار سو پار کنارہ پردیش میں اسی کا نارہ یوگی جی کہہ رہے ہیں ساکار کہہ رہے ہیں کہ دعوٹ ہوگنا ہے تو ساکار ہوگا دیکھیں چار سو کا نارہ بھی ان کا بیکار تھا کیونکہ چار سو پہ وہ خود کھڑے نہیں ہیں اگر الائنس ہے کھڑے ہیں تو کیا وہ جب آپ آئیں گے تو کیا وہ جو مددے یہ لانا چاہتے ہیں ان پہ سہمتی بنائے گا گڑوندن اپنی ہر بار کی طریقے سے اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ دباؤ بنا لوگے تو کہیں نہ کہیں وہ چار سو کا کہنا بھی بند ہو گیا موڈی کے موڈ سے وہ کہنا بند ہو گیا اور رہی بات اسی کی تو آپ دیکھ لے جیں گے اسی میں کیا استثیتی ہے جو مسلم بول چھیتر ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں جس طریقے سے بمپر ووٹنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی ایک طرف اب یہ جنتہ بنام بجے پی ہے یہ 37% بنام 63% ووٹ ہوا ہے جو پہلے 63% بھٹکے پڑتا تھا اب وہ ایک اٹھا بوٹ پڑھ لہا ہے ایک پہلے لی بوٹ پڑھ لہا ہے کہیں نہ کہیں یہ سطح پرورتن کی ایک امید جاگی ہے اس سے کی یہ جو چناؤ ہے 33% بنام 63% کا کچھ اور لوگوں ان سے بھی چرچہ کرنے کوشش کرتے ہیں کہ آخر کار وہ کیا سوچتے ہیں ویپکش یا کمل کیا کھلے گا چار تاریخ کو بھارت وورش کی جنتہ ایک راؤنڈ سے لے کر کے چھ راؤنڈ تک اپنا بتا دیا ہے اور وہ جو راؤنڈ ہے جو بوٹ ہوئے اب انتیم دور میں ہے بھارت کی جنتہ ہندوستان میں بتا ایک نئی ایک نئی آس ایک نئی کنن دیکھ رہی ہے وہ چار جون کے بعد اب چار جون کو جو گرنہ ہوگی اسی حساب سے اگلے سرکار کی تیاری ہوگی لیکن جہاں تک آپ جو ہے ابھی کچھ پرسن پوچھ رہے تھے ہم سے تو آپ نے پوچھا نہیں پرسن پوچھا نہیں اور نہیں پوچھا تو میں آپ کو اسپرس پتا دوں کہ یہ بڑھا یہ بڑھا چھٹھیا گیا ہے اب بڑھے کو سانت کرنے کے لیے یا تو سنگ سامنے آئے یا ہندوستان کی جنتہ ایسی بڑھے کو سانت کرے گی کہ ایک دم یہ سانت ہو جائے گا رہی بات ہمارے سماج میں ہمارے دیش میں ہمارے لوگوں میں تو بیٹا میں تو بہت ساپ کہتا ہوں اور بہت ساپ بات کرتا ہوں کہ اس دیش میں کچھ ہے نہیں چڑیا کہتی ہے چمن بدلا تارے کہتے ہیں گگن بدلا اسمسان کی خاموسیاں کہتی ہیں کی لاسے وہی ہے پر نہ کفن بدلنے والا ہے نہ لاس بدل وہی لاس جو ہے اگلا بگلاس اگلا سم مرتے رہتے ہیں تو اسی پہ لاس ہو جاتی ہے اور کفن بدلنے والا نہیں ہے یہ ہندوستان یہ بھارت یہ انڈیا جو بھی ہے میں آپ لوگوں سے اسپرچ کہہ رہا ہوں کہ چار تاریخ کو چار بجے کے بعد نرندر موڈی بھارت میں نہیں دکھائی پڑیں گے ہاں بتائے یہ سب دیکھنے سے تو ساپ ساپ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چالیس کے اوپر نہیں جا رہے ہیں چالیس کے اوپر نہیں جا رہے ہیں جہاں تک میں گھوم چکا ہوں جہاں تک کچھ اور لوگوں سے باتچیت کرنے کا پریاز کرتے ہیں ایک بات بتائیے سر وکاس کے مددوں کو لے کر کیا آپ نے ووٹ کیا ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وکاس کے مددوں کو لے کر ووٹ کیا ہے کیا مانتے ہیں کیا بھی پکش کم ہوگا یا کمال کھلے گا اس بار تو بپچھ کا ہی لگ رہا ہے کہ آنا ہے تا ہے چونکہ موڈی جی نے جب تک جتنے بکاس کی باتیں کہیں وہ سب دھری دھری لگئی کیونکہ زیادہ کام پیپر پہ ہی ہے دھراتل پہ نہیں دکھا اور جنتہ آپ سمجھ چکی ہے تو جنتہ کے ہاتھ میں ہی فیصلہ ہے موڈی جی چار سو کہیں جائے بپچھ چار سو کہیں میں نے یہ ہے کہ جنتہ کیا چاہتی ہے اور جنتہ چاہتی ہے وہ دکھ رہا ہے اور آکڑے کے ساتھ سے بھی لگ رہا ہے کہ ان کے سیٹے کم آ رہی ہیں کافی بخلائے ہوئے بھی لگ رہے ہیں تو اب آنے والے سمجھ میں چار جن کو پچھ اور بپچھ دونوں کا فیصل ہو جائے گا لیکن اس بار امید کم ہے کہ موڈی سرکار بنے گی آپ کہہ رہے گی موڈی سرکار نہیں بنے گی کیا سرکار نے کام نہیں کیا وکاس کے کیا مددے رہے کن کن چیزوں کو لے کر ووٹ آپ نال وکاس کے مددے جتنے بھنکے تھے ابھی تک باتیں ہی اتنی بڑی بڑی ہے جو لوگ پڑے لکھے ہیں وہ سمجھ جو سمجھدار ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ سچائی کیا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ یہ کہے دو گا کہ میں چاند کو جمین پلا دیا تو دکھنا بھی تو چاہیے وہ تو آسمان میں ہی دکھ رہا ہے آپ جو بھی کہتے ہیں وہ بات تک ہی رہ جاتی ہے جنتہ اس بات کو دس سالوں میں دیرے دیرے سمجھ گئی اس لیے آج بھی بکاس کے نام پر جو یہ بتا رہے ہیں ان کے پاس کوئی بکاس کا مددہ نہیں ہے ان کے پاس صرف ہندو اور مسلمان کا مددہ ہے جسے اب یہ بھی کترا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہندو تتو کی راج نہیں تھی کرتی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی شروع سے ہی ہندو تتو کی راج پارٹی رہی ہے اور یہ ہندو تتو پہ ہی آت تک پولٹکس کی ہے انہوں نے بکاس کی مددہ پر کریا کیا ہے اٹھل بیہاری بچ پر یہ کیسے نیتا رہے بجے پی میں جنہوں نے بکاس کیا اور بکاس کے بارے مسوچا لیکن ابھی تک جو ہے کہ جو سرکار کر رہی ہے دس سالوں میں انہوں نے کچھ بھی ایسا کار نہیں کر پایا ہے جس سے دیز بکاس کر لیں ایسے تو نڑکیں بیچ کر کے باپ کی سمپتی کو دکھا دیں گے اور جو ان کا دعویٰ ہے مجبوت ہو رہا اگر بھارت اتنا مجبوت ہے تو پھر بھارت سے پیسے بھاگانے بھاگنے والے کیسے نہیں پکڑا پاتے ہیں موڈی جیگر اتنے پاور پھولتے تو بارہ لاکھ تراشی ہجار کروڑ روپی آپ نے دیش سے باہر کیسے چلا گیا یہ بھی بات سوچنے والی دیکھئے اور کچھ لوگوں انتے باتشیت کرتے ہیں سر ایک بات بتائیے کیا مانا جائے کہ ویپکش یا پھر چار جن کو ایک بار پھر اور کمل کھلنے جا رہا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو دیکھئے اب ہم ایک عام ناغرک ہیں اور ہم پورو شینک ہیں یہ میں گلت بیان باجی کروں گا یہ کہوں گی یہ سرکار آ رہی ہے یا جا رہی ہے لیکن جو چیزیں میں جمین پر دیکھنا ہوں ایک بیکتیگت انوبھو وہ میں آپ کے ساتھ سیر جرور کروں گا ایک سینک ہونے کے ناتے میرا یہ پھرج ہے کہ میں سب سے پہلے بات کروں دیش کی راشتیتہ پر میں بی جے پی کا پرزور سمرتھن کرنے والا بیکتی تھا پچھلے پانچ سال پہلے تک لیکن جو آج کی استحتی ہے دیش کی خاص طور سے ماننی موڈی جی کے پردھان منتری بننے کے بعد ماننی ہیں امیسا جی کے گریہ منتری بننے کے بعد آپ گلیوں میں جائیے چوراہوں پر جائیے بات کریے لوگوں سے جو بی جے پی کو آج بھی ووٹ کر رہے ہیں وہ بھی آدھے من سے ووٹ کر رہے ہیں ان کی مضبوریاں ہیں کیوں اس کے کئی کارن ہیں سب سے پہلی بات وہ ہمارے دیش کے آئیکان ہیں بی دیشوں میں جا کے ہمارے دیش کو ریپریجنٹ کرتے ہیں ایسا وہ سویم کہتے ہیں اور ہمارا پردھان منتری ہونے کے ناتے ہم یہ بات سویم بھی سووکار کرتے ہیں لیکن جب ایک دیش کے پردھان منتری کی بیسوہ سنیتہ اس کے سویم ناغریکوں پر ختم ہوتی دکھائی ہو بیسوہ سنیتہ کیسے ختم ہو رہی ہے اس کا کارن ہے آپ سویم چناؤں میں یہ بولتے ہیں کہ پندرہ لاکھ آئیں گے بعد میں آپ کا گریہ منتری نمبر دو پارٹی کا بولتا ہے یہ تو جملہ ہے آپ سرے آپ ساروجینک منج سے اعلان کرتے ہیں کہ نتیس بابو جی کے لیے ہمیشہ کے لیے دروازے بند ہیں پھر وہ دروازے اتنا جور سور سے کھل جاتے ہیں تو یہ پبلک میں میں ایسے جا رہا ہے پبلک اندھی نہیں ہے آج کا دیس ہمارا پڑھا لکھا دیس ہے ہر ہاتھ میں موبائل ہے اب میں کچھ مددے گناتا ہوں جو میں نے بیکتیگہ تنبو کیا ہے بی جے پی کو میں سپورٹ کرتا تھا راشتیتہ کے نام پر راشتیتہ کے نام پر انہوں نے کیا کیا ہے سینہ کے اندر سینہ کے اندر ہم نے ایسا انبھو جب بھرتی ہوئے تھے تو سینئرز بولتے تھے فوج کو فیٹری مد بناو آج کیا اسطحیتی ہے جو اہم کی اپوائنٹمنٹ ہے وہاں پر آپ نے اگنیبیر کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے آپ سیکیورٹی گارٹس بھرتی کر دیے گئے ہیں آپ ملٹری اسپتالز میں جائیے ریٹائرٹ فوجی بے سہارا بیدھوائیں چکر کاٹ رہی ہیں کوئی خاص ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے یہ میں بکتیگت فائدے کے لیے نہیں بول رہا ہوں یہ دیش کے فائدے کی بات ہو رہی ہے جب دیش کا جوان کا منوبل فوج میں ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے مورال جس جوان کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے وہ لڑائی نہیں لڑ سکتا ہم جب لڑائی لڑے تھے بہتر میں باسٹھ میں ہمارے پاس اتنے سنسادھن نہیں ہوتے تھے لیکن پھر بھی اندرہ جی کے ٹائم میں بنگلہ دیش بنایا گیا وہ کیول سینکوں کے مورال کی وجہ سے تھا یہ رہی بات سینکوں کی اب آ جائیے عام جندگی میں ایک سامان ناغرک کے لیے آپ بہت ساری یوزنائیں چلا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میں نے سویم جمین میں انبھو کیا ہے آپ جائیے ہر گھر جل یوزنہ کا انیلائیسس کریے اگر آپ پچاس گاؤں گھومیں گے تو سائد ایک دو گاؤں میں ہر گھر نل میں جل جا رہا ہے انیتہ کیول اسٹرکچر کھڑا ہو گیا ہے کمیشن باجی جو کچھا ہاپ پہن کے راجنید بڑھا پے تک کر رہے تھے اور کھنگال تھے ان کے گھروں میں اس کارپیوں کھڑی ہیں اور میں ڈنکے کی چوب پہ یہ بات بول رہا ہوں میں پروو بھی دوں گا اگر شکشا کی بات کی جائے سوارت کی بات کی جائے کیونکہ چھے چڑنوں کے اندر میں چناؤ سمپن ہو چکا ہے ساتوہ یعنی کہ فائنل باقی ہے سیمی فائنل ختم ہو چکا ہے مانا جائے کہ شکشا سوارت بیروزگاری تمام یہ ایسے مددے رہے ہیں جو لوگوں نے اس کے چرچہ کیے کیا مانا جائے کہ ان کو لے کر کے ووٹنگ ہوئی ہے اس بات یہ ہندو تاتو کی نام پر ووٹنگ ہو یہ رام بندیر کی نام پر ووٹنگ ہو بلکل جو آپ کہہ رہے ہیں سچھا ایک اہم مددہ رہا ہے پیپر لیکس کے کام جو بھی آئے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سب سے زیادہ پچھلے آٹھ دس سالوں میں آئے ہیں چاہے وہ کسی ان سرکارے رہی ہو پردیس میں ان جگہ رہی ہو لیکن آپ کے اندر میں بیٹھے ہیں آپ ایسا کانون بنایئے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ ان کو فالو کرے یہ سکسٹی فائیو سیٹ سے کم رہتے ہیں تیس پہتی سیٹ بی جے پی اگر جیتی یو پی میں تو معاملہ ان کے لیے ہنڈر پرسنٹ پھسے گا بلکل دیکھیں لوگوں سے باتچیت ہم لوگوں نے کی اور تمام ان کی پرتکریہ کو ہم نے بھاپنے کا پریاز کیا کہ آخر کار انہوں نے چھے چڑھنوں میں ووٹنگ کی ہے اس کو لے کر کے جنتہ کیا سوچتی ہے کیونکہ سیمی فائنل ختم ہو چکا ہے اور اب سات وہ جو چرن ہے یعنی کہ ایک جون کو جو مددان ہوگا وہ فائنل ہوگا اس کے بعد جو نتیجہ چار تاریخ کو آنے والا ہے اس پہ کمل کھلے گا یا پھر ویپکش ساکار ہوگا اپنے مدد جو انہوں نے اٹھایا ان کو لے کر کے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن لوگوں کی پڑھتی کے لیے آئے جو ہیں وہ آنی شروع ہو گئی ہے اور دیکھنا ہوگا کہ چار تاریخ کو کس کے سر پر تاثرتا ہے اور کون اس بار سرکار بنانے میں کامیاب ہوتا ہے ساتھی ساتھ میں دیش کا پردھان منتری کون ہوگا یہ بھی اپنا آپ میں ایک اہم سوال جو جنتہ کی پڑھتی کے لیے اس کے بعد کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے لوگ سوات چناؤ اپنے انتیم دور پر کچھ لوگ ہمارے ساتھ میں کانپور کے لوگوں سے چرچہ کریں گے اور ان سے جالیں گے یہ آخر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار کس دل کی سرکار بننے جا رہی ہے اور کیوں کچھ لوگ ہمارے ساتھ میں سے سیدھے بات کر لیتے ہیں پیسا بھی پتا ہے کیا رکھتا ہے آپ کو اس بار کس کی سرکار بننے جا رہی ہے دیکھئے دیش کے تقریباً بیس پردیسوں میں چناؤ ہو چکے ہیں چار دو چیہاسی سیٹوں پر چناؤ ہو چکے ہیں ستاون سیٹوں پر باقی ہے اور چھڑے چننل کے بعد جو محل دکھ رہا ہے جو گرانڈ جیو ریپورٹ دکھ رہی ہے اس سے ساپ جاہر ہو رہا ہے کہ کڑ بندن کہیں آگے ہے کیونکہ جو پردھار منتری جی کی بھاشا شایلی ہے کہ کبھی کہتے مجرہ ہو رہا کبھی کہتے تواہ فاری اس سے ساپ ساپ لگتا ہے کہ انڈیا جان چکا ہے کہ چھڑے چننل کے بعد ان کی زمین کھیسک چکی ہے اور گڑ بندن بھاری متوں کے ساتھ ویجے ہو کر کیند پر سرکار بندنے جا رہا ہے کچھ اور کرنا آپ کو لگتے ہیں کیا رکھتا ہے کون جی ترہا اس بار سرکار بندے اور کیا کالان اس کے پیچھے دیکھیں دس سال میں جو یہ محسوس کیا جانتا نے وہ صرف جو مددے ہوئے صرف دھرمک مددے ہوئے آپ کی روزگار پر کوئی بات نہیں ہوئی اور جو پدخالی ہیں ان میں جو بھرتی کی گئی وہ پیپر لیک ہو گئے اب کیا ہے آپ جانتا چاہتی ہے کہ آپ روزگار پر بات ہو آپ کے دھرم سے ہڑ کے جو مددے ہیں ان پر فوکس کیا جائے آج اپنی آتھک اسٹی سوداری جائے جی ٹی پی سائی کیا جائے شکشہ کے چھیتر میں کار کیا جائے کسانی کسان بہت پریشان ہے انہوں نے آندولن کیا ان کے آندولن کو کچھلا گیا آج کسان بھی جاگ چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب ایسی سرکار بنے جو اس کے ہیتر میں کام کرے نہ کی صرف دھانمک مددوں کو ہی پیدا کیا جائے دھانمک مددہ کب تک چلائے جائے گا روزگار پر بھی تو بات ہونی چاہیے روزگار اس بار مددہ بن پایا مہنگا اس بار مددہ بن پایا آپ یوہ ہیں تمام لوگوں کو نوکری نہیں مل پایا کہہ رہے ہیں کہ یہ مددہ بنائے اس بار چلائے آمے مددہ بنائے تو کیا دے کرہے ہیں جی بہت بڑا پریورتن ہونے جا رہا ہے یہ مددہ ہی ہے جو ساب کچھ ہو رہا ہے بدلا ہو رہا ہے اس بار جو اینڈی ہے باکلا گیا ہے پورا جو کچھ نہیں کہا رہا ہے ان کے نیتا جب کھالی آناب سناب بول رہے ہیں کیوں آناب سناب بول رہے ہیں کیا لگتا ہے کیا کارا ہے یہ یہی تب کاران ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ جنتہ جو یوہ ہے یوہ بہت پریشان ہے ہمارا یوہ رودگار چاہتا ہے سر یہ بتائیے کس کی سرکار برنے جا رہے ہی دیش میں اور کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے جی اصل میں سرکار اس لیے کانگریس کی لگ رہا ہے کہ بنے گی کیونکہ جو کانگریس کا منفیسٹو جائری ہوئا ہے سینڈر گورنمنٹ سے وہ منفیسٹو جو ہے وہ بلکل ہی پورے دیش کے اور لگ بگ جس طرح سے منفیسٹو ان کا راہل جی کا آیا ہے وہ پورے دیش میں جنتا سے اس سے بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے کیونکہ انہوں نے سب کے ہیت کی بات ہی اس میں کری ہے لگ بکس ہر بر کے ہی بارے میں بات کری ہے ہر مدے کے بارے میں ہی بات کری ہے اس وجہ سے چاہاں تک کہ یہ انمان لگایا جا رہا ہے یا ان لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ فر پڑے گا اور جتنے بھی انہوں نے مدے اٹھائیں وہ سب کے ہی ہیت کے لیے اٹھائیں ایت کے مدے ہیں کچھ اور لوگ بھی ہی ہی ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اس بار دیش میں کس کی سرکار بننے جا رہی ہے کیونکہ چھے چلن کا چناؤ ہو گیا ساتھ پھر چناؤ باقی ہے ایسا کہا زیادہ سمی فینل تک ہو گیا ماملہ اب کون جیتنے جا رہا ہے اس بار بھی گٹ بندر اس بار گٹ بندر کی سرکار آنا چاہیے کیونکہ جزاتے یہاں چاہر محول چلا ہے وہ گٹ بندر کا ہی دیکھ رہا ہے لیکن اس بار دس سال پہلے کوئی نہیں دیکھتا ہے بلکہ دل بندر کی سرکار آنا چاہیے پورے پورے ہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے بھی کیوں ہر رہی ہے اب یہ بہت سارے کاران ہیں جیسے شکشا کے دیش میں ہر چیتر میں وہ بفل رہی ہے چاہے وہ کسی بھی چیتر میں دیکھ لیا چاہے مطلب ہم آیا جیسٹی وقارے شکشا جیسٹی ہے وہ اس میں چار اس میں لے آئے تھے اب اس کو ایک دوت میں آئے تو زیادہ بہتر ہے کیا یہ مدے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ تمام مدے ہیں جن کو لے کر کے دیش واسیوں نے بیجے پی کے ویروض میں مطدران کیا ہے سر دس سال کے انترال میں اتنے تتھ و جادر ہو گئے ہیں عام جنتاتے لیے جس کی پوزیشن آج جب در بندن سرکارٹی جو بہومت دھائی دے رہی ہے اسی اسٹا دین لئی ہے کیوں ٹی بی جے پی نے صرف دو ہی بیواد بنا ہے مندر یا مجد مندر یا مجد آج یہ ٹیم پہ روزڈار چاہیے ہر آدمی کو آدمی بھوٹ سے مرے جا رہا ہے کسان آندولن دنیا میں آج دس سال کے انترال میں اتنا پریشان ہو چکا ہے آدمی گریبی تیریٹر سے نیچے چلا گیا ہے پندرہ لاٹھ آئیں گے پندرہ لاٹھ آئیں گے نارا تو جیے لگایا تھا آج آدمی دس روپے لیے موتا جا آدمی دو دو روپے لیے پریشان روم رہا ہے کیتنا پریشان ہو چکا ہے کہ آدمی تیریٹی نو بتا رہی ہے کیوں جب آدمی روزی نہیں ملے گی تو آدمی ٹرے گیا سب سے پہلے سوال ہے آدمی کی روزی روٹی کا آج کے ٹیم پہ جو ہندوستان کے سیدھی چل رہی ہے اس کے اوپر نہ ٹی سرکار کی توجہ جا رہی ہے نہ سرکار اس پہ دھیان دے رہی ہے سب سے پہلا مددہ یہی ہے جو آپ کی پوزیشن اس ٹیم ہندوستان دے اندر بنی ہوئی ہے سب سے پہلا مددہ یہی ہونا چاہیے ہر آدمی تھی نظمان پر ہے کہ ہمارے لیے سرکار وہی سہی ہے جو ہمارے سہولیتوں کو سمجھے اور اس کو اجار کر رہے آج ترک مہلا بھی ان سے بات کر لیتے ہیں مہم یہ بتائیے کیا لگتا ہے اس بار کس کی سرکار بننے جا رہی ہے ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مہدی جی نے جو گمراہ کیا ہے کہ اچھے دن آگا ہیں وہ اچھے دن نہیں آئے وہ بہت بورے دن آگا ہیں پیس روپے کیلو آٹا بھتیس میں آٹا بھکرا ہے اور وہ تو کہتے تھے دس روپے میں ہم آٹا بھکوائیں گے تو کہاں بھکرا ہے گا کہ راہول یہی کہتے تھے کہ وہ گمراہ کر رہے ہیں سب کو